اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کھرہ سچ میرا نام مباشر لکمان ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آج میں جس شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے اور جب بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے الیکشن سے پہلے کوئی نے کوئی خبر دی ہے تو اللہ کے کرم سے وہ صحیح ثابت ہوئی اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیار رہیے گا کہ آج میں جس کا انٹرویو کر رہا ہوں وہ اگلے الیکشن میں آپ کو سب سے زیادہ انہوں نے حیران کرتا ہے کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاست کا سب سے زیادہ روشن کو بھرتا وسط آرہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے والے تشدد پسند لوگ ہیں اور ان کو روکنا چاہیے اور ہمارا معاشرہ ڈیوائیڈڈ ہے ان کے بارے میں کوئی ایک رائی نہیں ہے یونیفورم لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جب علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان جو تھی وہ توڑ پوڑ کا شکار ہو گئی لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ بٹ جائی گی اور بڑے فیکشنز بن جائیں گے اور ان کے سب زادے جو تھے علامہ سعید رزوی صاحب سے ان سے بڑے بڑوں کو امید نہیں تھی کہ وہ جماعت کے امور کو اس طرح سے سنبھال لیں گے لیکن انہوں نے کیا اس کے بعد ان کی نظر بندی ہو گئی پھر ان کو جیل ہو گئی اور وہ آرڈننس بھی لیپس کر گیا جس قانون کے تحت ان کو جیل کیا گیا لیکن اس کے باوجود ان کو حب سے بے جا میں رکھا گیا بہت لمبار سا اور پھر تحریک لبیک نے ایک لونگ مارچ کی وہ لونگ مارچ وزیر آباد پہ جا کے خیمہ زن ہوئی اور وزیر آباد کے پر بڑا مارکہ پڑا لیکن اس پوری لونگ مارچ میں اٹھتیس افراج جتے وہ شہید ہوئے اگر میری انفرمیشن صحیح ابھی ممچک بھی کر لیں گے اٹھتیس تو شہید ہوئے اور بے انتہا زخمی ہوئے جن کا کوئی میرے پاس تو حساب نہیں ہے لیکن سارے جو تھے ان کا نعرہ بڑا سمپل تھا کہ امیر جماعت کو رہا کرو جن کو تم نے غیر قانونی طور پر اندر رکھا ہے اور ناموس رسالت کے لیے ہم کڑے اور ان کا کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا تحریک لبیک پاکستان کا آنے والے دنوں میں کیا مستقبل ہے اور یہی پاکستان تحریک انصاف جس نے تحریک لبیک کے اوپر بے انتہا ظلم کیے تشدد کیا ان کے لوگ شہید ہوئے کارکنان مارے گئے اور ان کے اوپر بھارت سے دوستی کا الزام لگا ان کے اوپر بھارت کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا روح سے پیسے لینے کا الزام لگا آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہی رہنماء تحریک انصاف کے دربدر بھاگ رہے ہیں اور پنجاب پولیس ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں علامہ سعید رزوی صاحب اسلام علیکم جی علیکم اسلام پہلے تو بڑا شکریہ کہ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ کا شکریہ آپ تشکلہ ہے علامہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ملکی حالات کو اس طرح جو لوانگ مارچ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ملکی حالات تو شروع سے ایسے ہی ہیں جب بھی کسی کو اپنے مفادات کے لیے کوئی ضرورت پڑھتی ہے تو وہ نعرہ لگا لیتا ہے یا کوئی نظریاتی طور پر باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ لوگوں کو اکھٹا کرتا ہے یا ہم ذین بناتا ہے یا ہم ناوا بناتا ہے روڈ پر آ جاتا ہے ملکی حالات اگر جمہوریت کسی ملک میں ہو اور اس میں اتجاج ہو رہے ہوں تو ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اتجاج کیونکہ جمہوریت کا حسن کھا جاتا ہے اور لانگ مارچز بھی اسی کا حصہ ہیں تو ملکی حالات تو بلکل ٹھیک ہیں ہاں جن لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں ظلم کیا آج ان کو کچھ اس کا حصہ مل رہا ہے تو ان کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بس لیکن ابھی پرسوں میں حیران ہو گیا ایک پولیس کانسپل بچارہ شہید ہوا اور اس کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے اس کی شہادت کا یہ کتنے دکھ کی بات ہے کیونکہ وہ تو آرڈرز پر عمل کر رہا ہے جی بلکل مباشر صاحب بات یہ ہے کہ وہی لوگ جب ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا تھا تو ادھر سے کچھ پولیس والے جان بہاک ہوئے تصادم کے نتیجے میں تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر بلکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ ہم امامت کروائیں جنازے کی ایسے اظہار کر رہے تھے اور ان کے بچوں کے ساتھ آج جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ ان کی مضمت بھی نہیں کر رہے اس قتل ناہا کی مضمت بھی نہیں کر رہے تو یہ دورہ میں آ رہا ہے کم از کم میانہ روی رکھنی چاہیے اگر ہمارے ہاں تصادم میں کسی کی کوئی جان چلی گئی تھی تو وہ ایسے ہی تھا جیسے اب چلی گئی ہے یہ صاحب ظاہرہ ایک معب ہوتا ہے اشتعال اٹھتا ہے اور چیزیں ٹکرا جاتی ہیں لیکن اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ جی وہ بیوہ ہو گئیں ان کے بچے یتیم ہو گئے تو آج بھی صورتحال ہوئی ہے لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا کم از کم وہ تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار یا ایکٹیویسٹ کو گرفتارت کو کرنے گیا تھا یہ تو آپ کو ماننا چاہیے آگے سے جو کچھ ہوا یہ ہم موازنہ نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی آئے لیکن کسی نے ایسی عرکت نہیں کی نہ کسی کو ضرورت پیش آئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولس کا کسی بھی سیاسی آدمی کے یا کسی کے گھر کو بھی پھلانگنا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گھر کی چادر اور چادر دیواری کا تقدس کی پامالی دوسری ایک بڑی بنیادی وجوہات ہیں کہ پولس میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں ہمارے وہ لوگ جن کے گھروں کو پھلانگا گیا آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو معاشی طور پر مستقم نہیں ہو سکے دوبارہ کیونکہ ان کے درازوں میں سے ان کی پیمنٹس پڑھی ہوئی تھی جنہوں نے لینا دینا جو بھی گھر میں رکھا ہوتا ہے ہر انسان نے وہ سارا کچھ لے گئے تو یہ اس لیے ہم اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے لیکن کم از کم لوگوں کے کہتے ہیں کہ وہ جو قتلے نہاق ہوا ہے اس کی آپ مضمت تو کریں اجیر یہ آپ الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں آپ تو اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں کل بھی بھالپور کا میں جلسہ دیکھا یعنی اگر آپ کے اپوزیشن میں میں ہوں تو بڑا خوفناک جلسہ تو ایتنا بڑا بھرپور جلسہ میں نے تو نہیں دیکھا وہاں پہ تو آپ لوگ کب سوچ رہے ہیں الیکشنز ہونے کا دیکھیں ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں ہم تیار ہیں اب باقی الیکشن تو اداروں کا کام ہے ہم پرڈکشنز کریں کہ آج کل پرسوں یہ تو اداروں کا کام ہے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رجیم چینج ہوگا اور یہ ایسے ہو جائے گا تو الیکشن کی بھی کوئی میرے خیال سے ابھی تو مقررہ وقت اور مدد نہیں ہے لیکن جیسے جیسے حالات بنیں گے الیکشن کے تو اس کے لیے تحریک لبیگ خود کو تیار کر رہی ہے اور تیار کر رہی ہے میدان عمل ہے لیکن تحریک لبیگ کے پاس ایک پرابلم ہے نا آپ کے پاس پچھلے الیکشن میں نے دیکھا تھا کہ کسی کسی مسجد کے آپ امام کو اٹھا کے امام مسجد کو اپنے ٹکٹ دے دی ہے پکڑ کے لیکن وہ نہ پیسہ لگا سکتے ہیں نہ برادریوں میں سرسوک ہوتا ہے تو ووٹ کیسے لیں گے اچھا آپ نے بات کی امام مسجد کو ٹکٹ دینے کی بلکل امام مسجد کو بھی ٹکٹ دینی ہوگی لیکن ہمارے قائد نے ہمارا ایک نظریہ بتایا تھا کہ ہم پیچھے رہ کر کام کریں گے اور ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اس کے احل ہو تو احل لوگ آج بھی آگئے ہیں ہم ان کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار یعنی کل فواد چوہدری کو مل جائے گا ٹکٹ آپ کے پاس نظریاتی تو ہونا ضروری ہے نہیں وہ تو کہتا ہے کسی نظریات کا نہیں ہے وہ آپ کے نظریات کے کیسے ہونا جی جی وہ تو مطلب اور ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار آئے لیکن یہ اگر بات آپ کریں کہ پیسہ ہونا ضروری ہے الیکشن کے لیے تو اس پر تیری کلپ بیک یقین نہیں رکھتی نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کروڑوں کی ضرورت نہیں لیکن بہرحال کوئی چار گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنا ہے گاڑیاں چلنی ہیں موٹ سیکلیں چلنی ہیں پوسٹر چپنے ہیں کچھ تو چلتا ہے اس کے لیے تیاریق لبیک کا چھوٹے سے چھوٹا کارکن اور بڑے سے بڑا ذمہ دار اپنی جیب سے خرق کرنا جانتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر لگ رہا ہے تحریک انصاف کا فیوچر ابھی تحریک ہے بہت سارا تحریک ہے اچھا تحریک کا مطلب بتائیں مجھے تحریک اندھیرے کو کہتے ہیں اچھا انہوں نے جو رستہ چنیا ہے وہ اندھیرے کا رستہ ہے جمہوریت کی اگر وہ نام لیتے ہیں تو آپ نے ایک فرانس کو للکار آتا انہوں نے پورے امریکہ کو للکار دی ہے تو اب ان کا مستقبل تحریک گزر گیا ہے جب للکارنے کا وقت تھا سٹریٹ پر بیٹھ کر للکار آ جاتا ہے اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے امبیسیوں میں وزاعت کے دی جائیں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے یہ ہمارا سیاسی بہن ہے اچھا یہ دی انہیں وزاعت ہیں ہمارے تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ انہیں امریکہ کی امبیسی میں جا کے مافیاں بھی مانتے ہیں ایک دفعہ نہیں تین چار مرتبہ ماشاءاللہ اچھا عزت اب یہ بتائیں کہ آپ سے کل کتنے معاہدے ہوئے تھے حکومت کے اس کریک ڈاؤن کے دوران یا شروع سے چلتے نہیں شروع سے چلتے شروع سے تو نونلک کے ساتھ پہلا معاہدہ ہوا اس کے بعد ایک اور معاہدے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے ایک دھتنا ہوا برحال وہ معاہدہ پھر ہو گیا اس کے بعد پھر ایک فیضاباد میں دوسرا ہم فرانس کے خلاف گئے تو ایک معاہدہ ہوا پھر اس کے بعد اس معاہدے کی توسی کی گئی پھر وہ بارہ اپریل کو ایک ثانیہ پیش آیا اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا جو تقریبا شاید انیس کی رات کو ہوا میں جیل میں تھا انیس کی رات کو تہپ آیا اس کے بعد وہ معاہدے سے بھی منحرف ہو گئی حکومت تو پھر ایک سات ماہ بعد ایک اور معاہدہ تہپ آیا تو وہ معاہدہ نہیں تھا اصل میں جس معاہدے میں آخری معاہدہ تھا اس میں تو میں خود موجود تھا وہ معاہدہ نہیں تھا وہ تو زبانی کلامی بات تھی تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ عمل کر کے دکھائیں گے کہ کاغذوں والی بات تو ختم ہو چکی ہے نہ آپ کو ہم پر اعتبار ہے نہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے اچھا ہوا یہ کہ ایک طرف وفاقی وزرائی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھارت سے پیسے لے رہے ہیں آپ روہ کے ایجنٹ ہیں دوسری طرف آپ کو جو ہے اڑا کر سپیشلی جیل سے نکال کے راتوں رات اسلامباد لے کے جائے 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 تھا خفیہ ملکاتوں کے لیے تو آپ نے یہ پوچھا اپنے دوستوں سے کہ یار ایک طرف ملے یہ کہہ رہے ہو دوسری طرف مذاکرات کرتے ہیں اس ملک میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے اس وقتی چیز کو تھنڈا کرنے کے لیے جس کے موہ میں جو آتا ہے وہ بکے جاتا ہے یعنی پاکستان کا مطلب کیا جب ہمارے بڑوں نے منایا تھا تو کیا لا الہ الا اللہ آج کل ان لوگوں نے بنا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا جو موہ میں آئے بکے جا یعنی کوئی تیاری کے بغیر کسی چیز کے بغیر جو جس کے دل میں آتا ہے وہ سامنے پھستا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں آپ کو پوچھ کر بتا دوں گا میرے پاس انفرمیشن نہیں وہ سمجھتا ہے اپنا پورا حق سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں جو چیزیں آئیں ہیں میں اس کو بتا دوں اور اس کو بیان کر دوں تو یہی حالات اس وقت حکومت اور ان کے وزیروں کی تھی کہ جو ان کے موہ میں آئے ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں معایدہ کہاں ہوا ہے کیسے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا جناب روبد آنے کے لیے اور شیخ رشید جیسے لوگ اور فعاد چوزری جیسے لوگ میڈیا پہ آ کر یہ تو آپ میڈیا والوں کی بھی مہربانی ہیں کہ ان کی لایانی گفتگو پوری قوم کو سناتے رہتے ہیں یہ نہیں یاد آپ کو کہ ہمارے وارن نکل آئے تھے آپ کی وجہ سے وہ بہربانی یاد نہیں ہے میں نے بحیثیت مجموعی بات کرتے ہیں ہمارے ایک اہم تاثر ہے کہ مولوی سے بچوں کی مولوی تشدد پسند ہے مولوی جو ہے عورتوں پر ظلم کرنے والا ہے مولوی جو ہے بچوں کی تعلیم کے خلاف ہے مولوی جو ہے وہ پروگریسف ہونے کے خلاف ہے اور پھر ہمیں تو ایک اہم آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ یہ دیوبندی ہے یہ اہلی حدیث ہے یہ اہلی سنت ہے یہ اہلی تشیئی ہے بلکل نہیں پتا تو جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں ہم سب کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں لیکن اب اس میں طالبان آ جائے اس میں طریقہ طالبان آ جائے اس میں طریقہ لبیک آ جائی ہے وہ تو اس چیز کا اور اس کم علمی کا آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن ہمیں ذاتی حیثیت میں تو کبھی نقصان نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کا لیکن جس تناظر میں یہ ہے یہ ایک پروپرگنڈ ہے یہ شروع سے آپ جب سے دیندار کو مولوی کہا جاتا ہے جس نے آپ کے ہاں داڑی رکھ لی وہ مولوی ہے وہی آپ اس کو مولوی گنتے ہیں تو یاد رکھئے کہ دیندار آدمی سے نرم کوئی شخص نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں پر ظلم کیا ہے شروع دن سے لے کر آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ظلم کی تفسیر کیا ہے یورپ میں جو کچھ ہوتا پاکستان میں جو کچھ آج تک خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے کیا اس کے سارے ذمہ داران مولوی اس ملک کے باگ دوڑ کب مولویوں کے ہاتھ میں آئے حیثہ کچھ گھروں میں خواتین بھی کم نہیں کرتی جی وہ ایک علیدہ بات ہے کہ ان کا کیا رول ہے اس میں لیکن آج تک کسی بھی معاملے میں خواتین کا کوئی معاملہ آیا اگرچہ وہ سانے منارہ پاکستان ہو یا کسی بھی طرح کا ہو یا کوڑے مارنے والی بات ہو آپ اس پر مولویوں کا رد عمل پوچھیں پوری قوم سے لیکن جب بات آ جاتی ہے ان کے اوپر ان کے اپنے کے اوپر تو یہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ یہ اپنی خواتین کے ساتھ کیا عشر کرتے ہیں یہ اپنی بیٹیاں خود بیچ کر آئے ہیں میں آپ کے سامنے آپ یہ صدیقی کو ہم نے مولویوں نے بیچا ہے تو خواتین کے اوپر ظلم ہو یا معاشرے کے اندر یہ ایک پروپاگنڈا ہے جو کر دیا گیا ہے اور وہ قوم کے زینوں کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے زینوں میں ڈال دیا گیا ہے کوئی داڑی رکھ لے تو مولوی بننا ہے بھی مولوی بننا کون سا جرم ہے یہ تو پھر ہمارے قائد کو سلام پیش کرنا چاہیے یہ تو بتائیں نا کہ ممبر جو ہے سب سے بڑی سنت ہے اور اس پہ کیوں ڈیویجن ہو ممبر کے اوپر ڈیویجن کی ہو دیکھیں خیالات کے اندر ڈیویجن ہونا اور بات ہے اس کے عمل کے اندر ڈیویجن ہونا اور بات ہے لیکن اس کا معاشرے پر اثر کیا پڑ رہا ہے اس کے اندر تو کوئی ڈیویجن نہیں ہے اگر میں کہہ رہا ہوں تو میرا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھی نعرہ یہ ہے کہ میں قوم کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی میرے مخالف مسئلک والے یا مذہب والے کوئی بھی ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ اصلاح کر رہے ہیں ہاں کس کی اصلاح کتنی پور اثر ہے معاشرے میں یہ دیکھا جائے گا یہ فیصلہ قوم کے پاس آپ سے ڈر بڑا لگتا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو الیکشن جیتے تھے تو پتہ نہیں آپ کس کے سفیر کو گھر بھی ایج دیں گے تو ہم آدھے دنیا سے ہم لڑکے رہیں گے دیکھیں ہم کسی اس سفیر کو نہیں بیجیں گے جس کے ساتھ ہماری ذاتی مسائل ہوں گے ہاں جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کریں گے وہ اگرچہ کوئی بھی ہو لیکن ہم اس کی عزت نہ کریں کافی ہے اس کی عزت نہ کریں اس سے نفرت کا اعظار کریں یہ بھی تجھوڑی ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ ملکوں میں تو لوگ رابطے تو رہتے ہیں اس کو نفرت کا اعظار یہ جو فرانس والا معاملہ ہے یہ فرانس والا معاملہ ریاستی سطح پر ہوا ہے اس لیے اس کے سفیر کی ہم بے دخلی کریں یہ لوگوں کو آئی تک سمجھ نہیں ہے یہ جو فرانس والا مسئلہ ہے یہ ریاستی سطح پر گستاخی ہوئی ہے ہم اس ریاست سے نفرت کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا باقی اگر کسی کا ذاتی کردار ہوتا ہے تو وہ تو مقامی حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ مہاراہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی کہیں دنیا میں مطلب کسی بھی ملک میں اگر یہ کوئی ارکت کرتا ہے وہ اگرچہ اسلامی ملک بھی ہو سکتا ہے اسلامی ملکوں میں بھی باز رہنے والے مطلب فعل ہے اور اس نے یہ بات کی ہے تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ریاستی بائیکار چاہتے تھے میں آپ کے ساتھ یعنی لوگوں کے جلسے تو نہیں میں کہوں گا لیکن جو عرص کے دنوں میں لوگ جمع ہو رہے تھے آپ کے والد صاحب کے وہاں پہ میں آیا تھا تو میں نے جو لوگوں کا دیکھا تھا وہ تو عشق کرتے ہیں آپ سے وہ تو بڑا پیار کرتے ہیں تو یہ صرف نامو سے رسالت کی وجہ ہے کہ کوئی اور وجوہات بھی ہیں جی نہیں یہ تو بات سیدھی سیدھی ہے لوگ ہم پر اعتبار اسی بات سے کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی حضور صحیح دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں الفت میں ان کے عشق میں ان کی ناموز کے لیے ختم نبوت کے لیے اس کے اوپر پیرا دیا تو یہی وجہ ہے اور تو کوئی ہمارے ساتھ محبت کرنے کی خاصی وجہ نہیں ہے نہ ہم اور محبت کے لائک ہیں کسی دیر ہمارے پاس ایک ہی وجہ ہے دعا کریں وہ وجہ سلامت رہے آمین آمین سم آمین میں بریک لینی ہوں لیکن اس سے پہلے بتایا شادی کے بعد آپ خوش ہی ہیں نا الحمدللہ اس سے پہلے بھی خوش تھے جیل میں بھی خوش تھے لوگوں کو ہم زیادہ تو نہیں ڈانٹ رہے نا جیل میں بھی خوش تھے اس سے پہلے بھی خوش تھے الحمدللہ علامہ صاحب میرے ساتھ ہی ہیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں ٹیک ایک بریک بریک پر جانے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے کھری کھری علامہ صاحب رضی صاحب علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب تحریک لبیک کا دھرنا تھا تحریک لبیک کی معاش تھی تو میں خود دیکھا میں نے آپ کے جتنے قائدین تھے وہ سارے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ تھے یہ وہ خود آپ کے گھر والے آپ کے چھوٹے بھائی جوتے ان کو تو یعنی پولیس کے لاتھیاں بھی پڑھیں کافی کچھ ہوا لیکن عمران خان ایک ہیلیکاپٹر پہ آئی ہیں اور ان کی قیادت نہ ان کی بیگمہ صاحب آئی ہیں نہ ان کے بچے آئی ہیں لوگوں کے بچوں اور خواتین کو انہیں بالکل بلوائے وہاں پہ اور ان کے قائدین کے بھی کوئی فیملیز اگرہ نہیں آئیں یہ آپ کو تضاد نظر آیا یا آپ پہ لیڈرشپ کا جی یہ لیڈرشپ کا تضاد ہے اس میں ہمارے قائد نے ماری تربیت کی تھی وہ پہلے فیض آباد میں بھی ہم دونوں بھائی موجود تھے ہم دو ہی بھائی ہیں دونوں بھائی موجود تھے تو تضاد بھی نظر آیا اور اس کا نتیجہ بھی نظر آیا کہ جب قائد ایسی آلد میں ہو تو پھر قوم روڑوں کے اوپر ایک شیل چلنے سے باگ جاتی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اور میں نے بھی دیکھ لی اگر قائد خود سامنے ہو لوگوں کے اور لشکر تھوڑی لڑتے ہیں وہ تو قائد لڑاتا ہے تو صاحب دارہ جب لشکر ہوا میں اڑ رہے ہوں تو جناب جو نیچے کارکن ہوں گے جن کو مجاہد کاج آ رہا ہے آج کر تو وہ مجاہد تو پھر صاحب دارہ صفحوں میں توڑ کر باگیں گے اجھے آپ کو خبر تو مل گئی ہوگی صبح سے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس پر ٹویٹ بھی کی ہے تلت حسین صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ جناب ایک زبیر نیاجی صاحب کے گھر سے کافی بڑی تعداد میں اسلام رامت ہوا یہ وہ اور وہ اپنے قائد کی کال پر جہاد جہاد اپنے ملک میں اسلامی حکومت کے خلاف کیا یہ جہاد ہے اب دیکھیں جہاد کی تو کئی اسطلعہ ہیں فتہ نہیں خان صاحب نے کون سی اس کو اور کس ٹائم پر چوز کی ہے تو آپ وہ جو ہم سب پر کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں تو یہ مذہبی کارڈ نہیں وہ کوئی نیا نکال کر لاتے تو ہم مانتے کہ جناب یہ سیاسی لفظ ہے اور یہ معاشرتی آج کل اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں تو ریاست مدینہ مذہبی کارڈ نہیں ہے بالکل ہے تو جب ریاست مدینہ کا نام لے کر خان صاحب اس ملک میں سیاست کر سکتے ہیں تو ہم نامو سے رسالت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاجدارے ختم نبوت یہ نعرہ لگا کے پاکستان میں سیاست کیوں نہیں کر سکتے یہ دورہ میار کیوں ہے یہ تو اب میرے پاس کوئی جواب دی ہے تو اسی طرح اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ جب بھی بات آتی ہے ہم پر اٹیک کر لیتے ہیں اور جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو خاموش ہے لیکن آج سپریم کورٹ نے ان کو تھوڑا ریلیف پچھا دیا کہ جی ان کے لئے راستے بھی کول دو ان کو اسلام بات بھی آنے دو اتجاج بھی کرنے دو آپ کی دفعہ تو ہمیں میڈیا کو بھی بلیک آؤٹ ہو گیا تھا یہ ہی تو دورہ میار ہے کہ وہ عدالتیں ہوں یا کورٹس ہوں یا میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو وہ اپنا رویہ ہمارے مرتبہ تبدیل کر لیتے ہیں اگرچہ وہ بھی اسی قوم کے بیٹے ہیں یہ پاکستانی کہلنے والے ہوتے ہیں ہمارے اتجاج میں کوئی شخص بھی پاکستانی شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ہوتا اجاری کپتان نے تو کہا تھا کہ بیس لاکھ افراد آئیں گے بہاں پہ جلوس لے کے تو ابھی تک تو کوئی آٹھ نو آزار ہیں جو میرے خیال ہے ٹوٹل ہر طرف سے نکلے ہوئے ہیں اب سوشل میڈیا پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا بڑا طوفان ہے لیکن آپ کے لوگ سوشل میڈیا پہ جھوڑ جاتے ہیں ان کو یہ آپ کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے نہیں نہیں ہمارا پیسہ نہیں ہمارے لوگ ہیں ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے لیکن جذبہ ضرور ہے اور حقائق ضرور ہیں اور وقت نے سکھا دی ہے اور ان کے پاس اگرچہ وسائل نہ ہوں کم وسائل ہوں لیکن وہ اپنے جذبے سے اس کو مکمل کر لیتے ہیں یہ آپ نے دیکھا اجاری آپ کے خیال میں الیکشن پہلے ہونے چاہیے ہیں کہ لیٹ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے ہیں اگلے سال بلکل تو اب جو عمران خان اتنا بچارہ رو پٹ رہے ہیں تو کوئی آدھے پردے پہلے نہ کرا لیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی وہ ایسے رو پٹ رہے ہوں گے پھر کیا کریں گے وہ تو رویں گے نا جب سیٹے کم ہوں گی تو انہوں نے رو نہیں ہمیں پتا ہے آج کا تو اس کے لیے انہیں انتظار کرنا چاہیے وہ جمہوری آدمی ہے ان کو تو بالکل انہوں نے کہا تھا بیس سال تو انہیں انتظار کرنا چاہیے اچھا دی تحریک لبیگ جو ہے یہ بھی صحیح بات ہے کہ خود سے شاید پونے دو سو سیٹے نہیں لے سکتی یہ ابھی نہیں لے سکتی اگر دو الیکشن کے بعد لے لے تو وہ اللہ کو پتا ہے تو کیا ایسی صورت میں آپ مختلف جماعتوں سے الہاق کرنے کا سوچیں گے کہ سندھ میں کریں کی پی کے میں کریں یا پنجاب میں کریں تحریک لبیگ ایک بنیادی سیاسی نظریاتی جماعت ہے یہ کسی کے ساتھ الہاق کا ابھی تک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ ہم نے اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کو اس بات کے اوپر لے کر آئے ہیں کہ یہ سب غلط لوگ ہیں تو غلط لوگوں کے خلاف ہمیں ایک دس سال ایک الیکشن نہیں سو الیکشن بھی لڑنے پڑے تو انشاءاللہ ہم اس بنیاد کے اوپر لڑیں گے اور کوئی وقت تو آئے گا یا کوئی دن تو ایسا آئے گا جب قوم کو نظر آئے گا کہ ان کے علاوہ کوئی ہمارا مسیح نہیں اجھا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ آپ پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ پر ٹکٹ دینے کا کیا کریٹیری ہے ہمارے ٹکٹ دینے کا سب سے پہلا کریٹیری ہے تو ہے کہ وہ ہمارے نظریات سے متفق ہو وہ تو ہر مسلمان ہوگا جو اس بات سے متفق نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہوگا ہمارے نظریات سے متفق ہو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اشرافیہ سے نہ ہو اچھا ٹھیک ہے اشرافیہ سے نہ ہو تیسی بات یہ ہے کہ اس نے اتنی بار الیکشن نہ لڑے جوکا ہو کہ اس کے حلقے سے کوئی دوسرا شخص ہی نہ اٹھ سکے نئی قیادت ہی سامنے نہ آ سکے اور تیسی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مشکل حالات میں بھی ویسے ہی کھڑا ہو جیسے الیکشن کے عمل میں کھڑا ہوتا ہے اچھا تو ایک تو ہوتا ہے کہ یہ تو چلیں آپ کا الیکشن کا سلوگن ہوگی لیکن آپ کا الیکشن کا منشور کیا ہوگا کہ آپ آ کے کیا کریں گے الیکشن میں آ کے کیا کریں گے جیسے جیت کر جیت کر ہم الیکشن جیت کر سب سے پہلے تو یہ جتنی چیزیں ہیں ایک تو معیشت کے اوپر سود مسلط ہے اس کو ختم کریں گے پہلا بنیادی معاملہ ہے ٹھیک ہا جی اس کے بعد جتنی بھی یہ ملک کا آئین اسلامی ہے ٹھیک ہا جی اس کی جتنی بھی اسلامی شکریں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں تک اگر ممکن ہو سگا اسلامی نظام کے طریقے کار سے اس کو ڈالیں گے مجھے بتائیں کہ اسلامی نظام جو ہے ابھی ذرا سی ایکٹر کی بات ہے یہاں پہ کیونکہ ہمارے مسئلہ کی اختلافات اتنے زیادہ ہیں اور فقہ ہی ہمارے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ کس مسئلہ کا نظام جو ہے وہ مانا جائے گا وہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ فرض کریں میرے اور آپ کا روزہ کھولنے کا ایک تائم نہیں ہے روزہ رکھنے کا ایک تائم نہیں ہے نمازوں کی تعداد پر تائیر نہیں ہے تو اب کس کا اسلام مانا جائے گا اسلام جس کے اوپر عمل کیا جائے وہ تو ہر کوئی اپنے طریقے سے کرے گا نا جیسے سود ہے سود کے اوپر کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے نماز کے پڑھنے کے اوپر اختلاف کسی کا نہیں ہے تو ہر ایک کو نماز کا پابند تو کیا جائے گا طریقہ کار اس کا اپنا اپنا ہوگا وہ جہاں مردی جائے ہیں ہم وہ رفعہ ادین کرے نہ کرے جی بالکل کرے خانہ کعبہ شریف میں سارے جاتے ہیں اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جو ان کے پیچھے پڑھتا ہے اس کی اپنی مردی جو اپنی نماز پڑھتا ہے مسجد کھلی ہے سب کے لیے وہاں سب جا کر نماز پڑھتے ہیں بس اسی طریقے سے یہ پاکستان ایک مسجد ہے ہر مسلمان کے لیے بڑی ایک ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ لوگ تاکر جب آپ لوگ کو ملتی ہے تو آپ دوسرے مسالے کو کافر کافر تو نہیں کہنا شروع ہو جائیں گے ہم نے آج تکر کافر کافر کا نارہ کسی کے بارے میں بھی نہیں لگایا جن سے ہمارا بلکل تکر ایسی دی ہم نے ان کے بارے میں بھی یہ لفظ غلط العام نہیں کیا اچھا تو اب مجھے بتائیں کہ آپ سود کیسے ختم کریں گے اس کا متبادل کوئی نظام ہے آپ کے پاس جی وہ بلکل ہے وہ وقت آئے گا تو آپ کو چلا کر دکھائیں گے ایک دفعہ ہم نے عمران خان کا یہی باتوں کا یقین کیا تھا کہ میں پر ٹیم ہے میں آ کر ٹھیک چلا دوں گا آج تک ہم بھگت رہے ہیں ایسا نہیں ہے اور اس کا تو لانگ مارچ کو پولیس لاتھی چارج کر کے ادھر ادھر کر سکتی ہے تانو کون ہے ادھر ادھر کرے گا تو اسی دے بیڑھ دے چھتے ہی دیتا چپک جاندے ہو ساری آنو ایسی بات نہیں ہے جب دیکھیں ایک عملی زندگی ہے ایک ہے باہر بیٹھ کر باتیں اور ایک ہے عملی عملی طور پر جب سود کے خلاف ساری چیزیں آئیں گی تو وہ ہم اس کو عمل کر کے دکھائیں گے ابھی تو باتیں ہیں میں آپ کو کہوں یہاں سے یہاں سے وہ تک لمبی معیشت کو چھوٹی دس دنوں میں تو خراب نہیں ہوئی پاکستان تو یہ پچھتر دنوں کا کام تو نہیں ہے لیکن اس کی بنیادی چیزیں وہ ان ٹریک پر تو انشاءاللہ ڈال دیں گے جس سے معیشت دن بہ دن بہتری کی طرف جائے اس ٹریک سے اتار دیں گے جس پر اب تری جا رہی ہے پابندیاں رہی ہیں آپ کو کوریج دینے پر جی یہ معلوم ہے کبھی آپ نے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ کیوں ایسا انٹرنیشنل پریشر ہے ان کے اوپر اور صرف میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہے آپ میری ابھی تصویر فیس بک پر یا ہمارے قائد کی تصویر یا تحریک لب ایک لکھیں آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ کر دیں گے نائنٹی ڈیز کے لیے پھر اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کو اڑا دیا جائے گا تو اس کے لیے ہم نے پٹیشن وغیرہ ڈالی ہیں لیکن ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفا جات تو جب تک طاقت نہیں ہے جب تک منیادی نہیں ہے تو کون سنتا ہے تو یہ صاحب ظاہر ہے ان کے ہاتھوں میں ہیں سارے مسائل جن کو ہمارے نظریے سے بھی اختلاف ہے ہمارے نعرے سے بھی اختلاف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقیقی طور پر نظام کو بدل سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے ہزاروں سال اس برے سغیر پر حکومت کیا یہ ان کے نظریات کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے گہرائی سے کہ ہم کون لوگ ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے ہم سے خوف زیادہ ہیں ورنہ ہمارے ہاتھ میں کون سی تلوارہ تیر ہے یا ہمارے کسی شخص نے کون سا بارود باندھا ہوئے یہ کہیں کیا جا کر بات کیے ہم نے تو کشمیر کی بات کیا یاسین ملک کی بات کیا اور یہ تنمہ رہنمہ جناب ان کی باتیں کی ہیں آج ان کو آپ نے سن لیا سزا ہو گئی جی سزا ہو گئی دیکھیں اس کی سزا کے محرکات کون ہیں جنہوں نے آج تک کشمیر کے نام پر قوم کو کھایا اور ان کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا دیکھیں آپ جہاں سے مرضی بات کریں جب یہ کہتے ہیں جنگ مسئلہ کا حیل ہے تو ہم کہتے ہیں آپ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیں جنگ ہی مسئلہ کا حوائد ہے آپ تو آج تکرے کشمیر کے لیے ان سے تگڑی کوئی بات بھی نہیں کر سکے تو جب ایسے ہوگا تو ایسے یاسین ملک آزاروں بھی ہوں وہ تختہ دار چڑھتے رہیں گے یا قیدوبند کی صحبتیں برداشت کرتے رہیں گے کشمیر کاملی حل نہیں نکلے کشمیر تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں اس کے اوپر تو کشمیر ویسے ہی واپس مل سکتا ہے جیسا طریقہ کار اسلام کے اندر موجود ہے اور وہ اجاد اگر اس سے آپ آنکھیں چھپاتے رہیں قیام قیامت بھی چھپاتے رہیں تو کشمیر تو آپ کے آت میں آنے والا نہیں ہے اس کے لیے آپ آج سٹینڈ لے لیں یا جب آپ بالکل آخری سطح پر ہوں تب سٹینڈ لے لیں آپ کو آخری حل تو اس کا یہی نظر آتی ہے اب آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ بیرونی طاقتیں آپ کے کیوں خلاف ہیں جس طرح کی گفتو کو آپ فرما رہے ہیں اچھے خاصے آدمی کو آپ نے ڈر لگا کیا آگے پتنی کی کرے گا آگے کچھ بھی نہیں کرے گا پاکستانی کو عزت سے جینے کا حق دے گا کم از کم یہی کرے گا اور تو کچھ نہیں کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں کراسک میرا نام بشل حکمان علامہ سعود رزوی ہمارے ساتھ ہی ہیں ایک بریک کے بعد ایک بریک ویلکم بیک فون دو بریک اور بریک پر جانے سے پہلے آپ باتیں سننے تھے تحریک اللہ بیک پاکستان کی امیر حافظ سعید رزوی صاحب کی عزت جی بریک پر جانے سے پہلے کشمیر کی بات ہو رہی تھی اب میرے پروڈیوسر نے مجھے بتایا بھی کہ آج سارا دن یاسین ملک صاحب کے لیے ترینڈ جو ہے صرف ٹی الپی نے تحریک اللہ بیک نے چلایا تو باقی کسی کو ایسے خیال نہیں آیا کشمیر کا ویسے تو ہم لوگ بڑا رونا روتے ہیں کشمیر کا خیال جن کو آیا بھی تھا انہوں نے آدھا گھنٹہ قوم کو سڑک پر کھڑا کیا اور کشمیر کا فرنٹ لائن پر مقدمہ لڑنے والے بہت سارے افراد جن میں حافظ سعید صاحب بھی موجود ہیں ان کو اپنی حکومت میں ان کو سزا دلوا کر خود قیدوبن مطلب یہ بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کشمیر کے لیے سرگل کی ان کو آپ نے جیلوں میں بند کر دیا تو ہم بھارت سے پیٹے ہیں کہ انہوں نے یاسین ملک کو سزا سنائے حافظ سعید صاحب نے پتہ نہیں دہشتگردی کی تھی کیا کیا تھا ان کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ انہوں نے دہشتگردی کی تھی نہیں ثبوت تو کوئی نہیں وہ تو عدالت نے بھی بری کر دیا تھا لیکن اب کیا کریں کیا کیا جاتا تھا ان غلاموں کا یہ مسلح ہے کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے عذاب تو یہ جس نظام کے ہم تحت چل رہے ہیں وہ سارے غلامان ہیں آپ نے غلامی کا دم بھرائے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ازادی کا نعرہ لے کر چل رہے ہیں تو اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے قوم کے ساتھ تو آپ کی حال میں عمران خان منافق ہے میں تو اس کو منافقی آزم کہتا ہوں شاید آپ کو معلوم نہیں مطلب میں جلسے بھی نہیں آیا ابھی تک آپ کے جہاں پہ وہ تقریر سنی ہو آج آپ نے بڑے لوگوں کا دل توڑ دیا یہ بات کر کے ہمارا پرابلم ہے ہم کچھ کاٹتے نہیں ایڈٹ نہیں کرتے اب آپ نے جو بات کیے سے پتہ نہیں کتنے کتنوں کا اور وہ مجھے بھی برا کہیں گے جی دیکھیں ہمیں برا کہنے والوں کو حق ہے اس سے لائے کہ وہ ہمیں جتنا مرضی برا کریں لیکن کم از کم جو ہمارے سامنے چیزیں واضح ہیں ہم ان کو چھپا تو نہیں سکتے اجازت سب کچھ شریف ہے ایک جگہ پہ لیکن اب مذہب کے نام پہ جتنے اس ملک میں قتل ہوتے ہیں تشدد دعاو ہے اس کی کبھی کسی عالم دین نے مضمت نہیں کی یعنی مضمت کی ہے بغیر نام لی ہے یا صرف نے مخالب مسلق کی کی ہے لیکن ہم نے کبھی علماء کاؤنسل نے یا اور لوگوں نے سر چوڑ کر یہ نہیں بیٹھے کہ ہمارے جو بدنامی کا باعث بن رہا اور ہمارے مذہب کی آڑ میں جو لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے ایکسپوز کریں کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایکسپوز نہیں کیا ہے مفتی منیبر امان صاحب کی سربراہی میں وہ پاکستان کے بیانیے کے طور پر ایک پورا چارٹ بنایا گیا تھا جس کے اندر تمام پاکستان کے علماء مشاہد تمام مسالق کے اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے وہ تمام متفق تھے یہ سارا کچھ کیا گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو پسے پردہ ڈال کر ایک نیا بیانیے لیکن ہم نے کھڑا کرتا ہے جی ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو سیل کورڈ میں سانے ہوا تھا ایک وہ مینجر کا قتل تھا سیل لنکن کا تو اس کے اوپر سب سے پہلے مضمتی بیان ہم نے دیا تھا بھئی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن دیکھا یہ جائے کہ اس کو ہم نے دے دیا لیکن اب جو اس کے اندر ملوث ہیں ان کو اگر بری مل جائے ان کو سزا نہ دی جائے تو اس کی ذمہ دار تحریک لبیک تو نہیں ہے اس کی ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بری کرنا ہے یا جنہوں نے ان کو چھوڑ دینا ہے اس مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے جو کچھ کیا جائے تو جو کچھ جنہوں نے کیا ہے وہ ذمہ دار اس کے وہ ہیں تحریک لبیک تو نہیں ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویسے دو جماعتوں کا تو میری پتا ہے زیادہ جماعتوں نے آپ سے رابطے کی ہیں علاق کے لیے جی بہت سارے لوگ آتے ہیں سیاسی پی ٹی آئی آیا چکی ہے پی ٹی آئی پی ایم لین اور اس پی ٹی ایم کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں جو کوشش کرتی ہیں تو میں پی ٹی آئی کو ویسے بھی تنقید کی زد میں زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ بیچارے ان کی کوئی حالت نہیں ہیں ہم نے اس وقت عمران خان سے سامنے کھڑے ہو کر بات کیا جب وہ بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا ہم نے تب کھڑے ہو کر بات کیا اب تو اس بیچارے کو خود شیل پڑ رہے ہیں اس سے کیا بات کریں اب تو آپ بات کریں ان کی جو یہ مقامیں تی کے بڑے ہیں جو نے پاکستان کو اس حالت میں لیکن آپ نے مجھے ڈپریس کر دیا آپ نے کہا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل تاریخ ہے تاریخ ہے جی پاکستان سیاسی مستقبل عمران خان کا مضبوط میری نظر میں اگر جس نظام کے تاتھ وہ چل سکتا تھا وہ یہی تھا کہ جس دن اس کے خلاف ادم اعتماد آئی تھی وہ اپنی فائل یا اپنا وہ بھی چیزیں اٹھاتا اور جا کر اپوزیشن کے ڈیسک پہ بیٹھ کر کہتا کہ چلو جی چلاو حکومت میں آپ کے ساتھ ہوں اگر آپ درستی کر سکتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ تو ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ بھئی آج یہ درستگی کا نعرہ لگائیں اور آج یہ درست طرف جانے کی بات کریں تو ہم ان کے پیچھے لگنے کے لئے تیار تو اگر ہو گیا تھا جمہوری عمل تھا تم بھی گنتی پوری کر کے آئے تھے اگر کسی اور نے کر لی تھی تو آ جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں سازش تھی میرے خلاف اگر سازش تھی تو وہاں پر بیٹھ کر وزارت کرتے اب یہاں پر تو نہیں ہو سکتی کیسے قوم کو سازش یہ تو ان کو بیانیاں مل گئے یہ تو لانے والوں نے بھی اتنی بڑی گلتی کی جنہوں نے یہ ادم اعتماد پیش کی ان کو بھی اکل ہونے چاہیے تھے کہ وہ اپنی موت مر رہا تھا اسے دوبارہ زندہ کر دی ہے کیونکہ انہیں اپنا ملکہ بھی تو بیٹھا کر رہا تھا اور دو تین مینی سی تاں چلتا رہتا اب مزید ہو رہا ہے اب کوئی بہتری آرہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بہتری کے لئے ہیں یہ تو مزید ہو رہا ہے اور مزید ہوتا رہے گا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیے ہوئے ہیں یہ تو ہم نہیں درستہ سکتے ہیں وہ تو جب تک سود نہیں ختم ہوگا پھر ہوتا رہے گا بالکل ہوتا رہے گا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کبھی بھی معیشہ درست نہیں ہو سکتی آج دیکھیں ہم کتنے قرض ہیں تقریباً دو لاکھ تیس ہزار عرب سے تو پر ہمارا قرضہ ہو چکا ہے تو ہم صاحب زیرہ سود کی مد میں اور اس کی مد میں شاید راس سے بھی زیادہ دے دیں ہمیں شاید دے چکے ہوں لیکن ہم جا رہی ہیں جب تک سود اس ملک سے نہیں ختم ہوتا اس ملک کی معیشت کے اوپر جو اشرافیہ قابض ہے ان سے دور کر کے معیشت کو نہیں چلائے جاتا تب تک تو معیشت کی یہی سکتی آلے ہیں مجھے پتا چلا ہے آپ نے اپنی پارٹی کی ری آرگنیزیشن شروع کی ہے تنظیم نوہ آپ نئے سرے سے کر رہے ہیں ہر سطح پر تو کیا کوئی ایسا ڈیسٹ بنا رہے ہیں کہ جو مختلف ایمبسیز میں جا کے ایمبیسٹرز کو ملے تاکہ آپ کے متعلق جو غلط فہمیاں باہر کے ممالک میں پائی جاتی ہیں ان میں کسی طرح کم ہی کی جائے جی بالکل اس کے لیے ہم نے ایک دیا ہوئے پورا ایک پینل تشکیل دیا ہوئے جو لوگ اس چیز سے وابستہ رہے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں وہ لوگ ہم سے رابطے میں ہیں ہمارے کس شعبے میں مولوی ہیں یہ آپ آ کر دیکھیں ہم آپ کو دکھائیں اگر سوشل میڈیا میں مولوی حضرات ہوتے اور اس چیزے ہوتے تو کم از کم آپ خود نہ مان رہے ہوتے کہ ان کو ہم نے کیا ہمارے الیکشن سیل میں تو ہر چیز کے ہم پرفیکشن یہ چاہتے ہیں حق یہ ہے کہ اس کے احل کو اس کی جگہ پر رکھا جائے تو جو جس چیز کا حل ہوگا اس کا حق کا مطلب ہی ہے کہ اس کے احل کو وہاں پر متین کر جائے چاہے اس کی داڑی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ اپروچ کر رہے ہیں ایمبسیس کو یا نہیں جی ہمارا پینل ہے وہ جائے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا بیٹھے گا پہلے تو خودشات دور ہوں گے پھر اس کے بعد بات چیز آگے بڑھے گی پھر اس کے بعد آگے سارے مقلات آگے سب نے آپ کو کہا کہ اچھا یار چلو درگزر کر دو فرانس والے کی بات تو پھر کیا ہوگا نہیں وہ درگزر نہیں کی جائے نہیں درگزر میرا مطلب ہے اوکے غلط لفظ ہے انہوں نے کہا کہ یار اب امبیسٹر کو چھوڑ دو اس کا قصور نہیں ہے وہ تو خود نوکری کر رہے ہیں پھر ہم کیا کہیں گے اس کا نوکر تو ہے نا جو گستاخ ہے اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے کبھی بھی ذہن سے کسی کونے سے کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس چیز کو نہیں بول سکتے یا ہمارا اس کے بارے میں وہی ہے فرانس کے صدر نے جو ہمارے آقا و مولا کے بارے میں گفت ہو گیا ہمارا اس کے بارے میں ایک ہی بیانی ہے یہ نہیں ہو سکتا اس سے نیچے بات نہیں ہو سکتا اچھا کیا غیر مسلم ٹی ایل پی جوائن کر سکتے ہیں جی بالکل اور جوائن کی ہوئی ہے ہمارا ایک ونگ ہے جی بالکل منورٹی ونگ ہے کراچی کے اندر مجھے مسجد کے اندر لوگ آ کے ملتے ہیں انہیں کہا جی میں فلان مذہب سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آپ سے مبت رکھتا ہوں کم از کم جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں اس پر کھڑے تو ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں کوئی کلمہ پڑھتا ہے کوئی ویسے آ جاتا ہے کوئی مسائل آ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے ہم نے پچھلے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک خاتون کو مسیحی خاتون کو ٹکٹ دیا اپنے الیکشن کے لئے خواتین کے لئے جو کوٹ آوت اس میں الیکشن تھا وہ ہماری تبلیغ سے نہیں وہ ہمارے کردار سے مسلمان ہو گئی ہیں ماشاءاللہ تبلیغ سے نہیں ایک دن بھی انہیں کسی نے جا کر نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں لیکن وہ ہمارے قریب ہوئی ہیں ہماری چیزوں کو دیکھا اور یہ ساری باتیں دیکھی تو وہ مسلمان ہو گئی ماشاءاللہ تو یہ بات ہے کہ ہمارا ان سے رویہ ویسے ہی ہے کسی سے ہمارا آج تک یہ یواناباد میں سب سے جب ملک کے اندر ایک کرائسس تھے کرونا کے مطلب بہت مشکل علاہ تھے میں خود یواناباد کی گلیوں میں جا کر ان کی امداد کرتا رہا ہوں اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو ابھی آپ لوگ چولستان بھی گئے ہوئے تھے وہاں پہ کیا دیکھا وہاں پہ سچی بات کہوں اگر آپ چلائیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی ہمارے اداروں سے نراض ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پانی پر آکے ان لوگوں نے قبضہ کر لی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں سگنلز نہیں آتے جہاں ٹی وی نہیں ہے وہاں ان کو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کس نے دیئے آپ کے رویہیں نے دیئے آپ کو یہ درست کرنا پڑے گا اور جس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا آپ یہاں سے لا کر کہیں سے لا کر مالدار جاگیدار ان کو مربع وہاں دے کر آباد کریں جن کو پانی جن کیلئے پانی ایک ایک بونت جو پانی کو ترس رہے ہیں ان کو اگر پانی نہ ملے ان کے جانوروں کو نہ ملے تو وہ آپ کے خلاف ہی ہوں گے کب آپ کے حق میں بات کریں تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس ملک کتنی تقسیم کا شکار ہو چکا ہے کہ ایک وہ شخص جس کا نام فتح اللہ ہو اور میں اس سے پوچھوں وہ اپنا نام فتح بتائے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہمارے پانی کے اوپر قبضہ کر لی تو یہ بڑا میرے لیے ایک عجیب ان کے حالات بہت برے ہیں ان کے لیے آج تکر حکومتی سطح پر تو کچھ نہیں کیا گیا زیادہ اور میں کچھ کیا گیا تھا لیکن وہ آج ساری ٹربائنز اور پانی کے ٹوئرز بند ہو چکے ہیں ان کے لیے دوبارہ آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا کام میں نے دیکھا آفِ سعید کے لوگوں نے کیا وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا لیکن نون مذہبی انجیوز وغیرہ جو ہیں وہ میرا جسم میری مرضی والی ان میں سے کوئی نہیں کیا وہاں پہ عورتوں کی ہیلپ کرنے بچوں کی ہیلپ کرنے چولستان ڈیزرٹ ڈیلی میں جائیں گے وہاں پر اربور پہ خرچ کریں گے وہاں پر تماشبینیاں کریں گے اور وہاں پر لاکھوں کروڑوں خرچ ہوں گے اور ایک شامع منائی جائیں گی لیکن غریبوں کے مداوہ کے لیے کوئی وہ شخص نہیں گیا جس کے دل میں ذرا سا بھی انسانیت تک در دو آپ ان کی حالت دیکھیں ان کے جانوروں کی عالت دیکھیں ان کی اپنی جسمانی ساکھ دیکھیں تو انسان کو کسی نہ کسی طور پر ان پر رحم آئی جاتا ہے کہ یہ وہ تو الحمدللہ ہم نے جو بھی ان کی امداد کی وہ کیمرے کی آنکھ سے ہٹ کر کی آپ جو ہے وہاں پہ واقعی اس تعداد میں امباد ہو رہی ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ان کے جانوروں کی امباد تو ہو رہی ہیں اس تعداد میں ہو رہی ہیں کچھ وبائی امراض بھی پھیل جاتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ پانے کی کلت بھی ہے تو جہاں آج بھی آپ کے ملک میں جس میں آپ کہیں کہ ہمارے میریٹ ہوتل میں روزانہ عربوں کی آمدن ہے جس ہوتل پی سیز اور ان میں کسی عربوں کی آمدن نہیں ہوتی سالانہ کہلیں سالانہ سالانہ کہلیں عربوں کی آمدن سالانہ بھی تھوڑی نہیں ہے اگر عربوں کی آمدن ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے کھانا اچھا کھائیں پیئیں وہاں لوگ گلدلے پانی کے اوپر کپڑا رکھ کر موں لگا کر پانی پیئیں تو افسوس کا مقام تو ہے ہمارے لئے بحثیت قوم تو ہے بحثیت ملک تو ہے پانی تو حق ہے کہ جس کو پانی پاس کروانا ہے پانی لینا ہے یا وہ ایک توبے بولتے ہیں وہاں کے مقامی تو اس کو وہ پاس کروانا پڑتا ہے گورنمنٹ میں دنیا میں کئی حصول نہیں ہے کھانے پینے کے لیے کوئی پاسنگ کی ضرورت نہیں ہے ان کو کم از کم بنیادی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پانی ملتا رہے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں ان کے جانوروں اور وہ تو وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں سے جو قریبی لوگ پانی لے کر جاتے ہیں وہ وہاں کے وڈیرے اور جناب جن کے تعلقات اداروں کے ساتھ ہیں یا جن کے تعلقات سیاسی بڑے گرانوں کے ساتھ ہیں وہ اپنے لوگوں کو پانی دلوا کر پیچھے ختم کر دیتے ہیں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سے ہمیں ملتا رہے گا آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ کہ ہم آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور جو کار خیر آپ کر رہے ہیں اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائی اور اس میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان دی خیر فرمائے